اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فقسلوا وجوہکم وائدیہکم الى المرافق ومدیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ لا دین علم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد اور ہر جماعت خلافہ میں بعض مخالفوں نے دا سلا کوئی حال نہیں جنہیں مرضی درس کر رہا ہوتے سینینار کر رہا ہوتے کٹھ پیدا نہیں ہر تنظیم ہر جماعت ہر عالم ہوں چاہیدہ کہ اپنے کہنے والے نو کبھی سننے والے نو پہلے نماز صحیح ادا کرنے والے بنو نماز آج بکی کلمیں تو بعد کلمیں دا بیچ رہا ہوتے تو پہلی جنہی کمپل نکلی نو نماز ہے نماز نہیں آئے جنہیں مرضی لیکچر دیں دا پھرے تو بلا دانا بنایا پھرے تو متعلق کر صرف اکیرن میں قادمی ہے معلومات دا ایک ذخیرہ دے کبار خانہ دیکھو دین نہ دی کوئی شہر اور نماز دا سیدہ کرنا یہ بڑی بات ہے کہ ایسی حضرت سے سیدنا ابراہیم خریر اللہ ہوگی جو لوگاں نے ذرا ہلایا بے نماز دا وقت جان رہا دے ہیں ہوش کر کے آکھیا بے ہاں اللہ علیہ السلام نے قابلہ بانی ہے خریر اللہ دا اور آخری زمانے دی دعا ہے جو ہر مسلمان نے یاد کی تھی یہ ہور کوئی آوے نہ آوے دے بندے نماز پر دے رب جال لین قیمت صلاح کہ کفر دے اور بندے دے درمیان دی لکی رہا دے آن دے بے نماز دا قیم کر بڑا صحیح ادا کرنا یہ دے جان ہو بے نماز ہے تا سب پابندیاں میاں تے تانگویں دنیا نو کیتا بیان آج ہوگا کی بیان ہے بزرسی ہوئے کتے پڑے آدمی اکبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے رونا چاہیے بجے تھوڑی بہت ہے گی یہ نا کچھ بندے وہ بھی کچھ نہیں وہ ایسی ہے جب ایک بادام ہے وہ دے مغز ہے نہیں اللہ میں نے نماز دا قیم کرنے والا بنا یعنی نماز قیم کرنے ایڈا اچھا مر اللہ ہے لوگوں نے بخواہے نماز آن پر دا روزے رکھ دا ایڈا چنگا بنا کرے کیوں دنیا ساری دے سامنے ایک پر نماز نہیں تو کچھ نہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے مسلمان دے کر جمعہ نہیں ہو سکتا پھر کیڑا ہے نام سمت سے ہویا جو مسئلہ ہے دے اندرس بن رہی ہے نماز نو قائم کرو او دا حق ادا کرو کہ نماز تو اڈا کو کی مانگ دیارو ہونا چاہیے تو بدنامی کر رہا پھر نماز پرنے رہے یارہ حرکتہ کر دے ایسی نماز دے رہے دین دید بدنامی دے باید سنی نا سنو پھر سارے شان مصر سپین تک سنی نا مصر و فلسطین نے وہ ادا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کرا شایسی مات فرمایا سہو بروسکم ورزرکم ورزرکم الالکابین وین کونتم جون دی حالانکہ بالکل غلط ہون دی جڑی حرم چاہدان دی اسلام دمدہ حرام وہ حفظ موسیقی ہے صرف نماز دا چھڑنا جرا نماز چھڑن دا وہ پیاں کہیں دا رہے میں مسلمان ہیں میں لوگوں نے نغمہ دین اسلام دا کوئی قائل سادہ دانا اللہ اکبر اللہ اکبر بس مالوہ تعمیر حمد فرمو دے وقات چوڑے پیونے دے ماد رکھی ہے اینا لمبا اللہ اسمانو لئی جاندے کتے ہو جی ماد یعنی جلی بنائی ہے کہ نغمہ بچے اتار چرا کر دے موزن دے حرم دے مام دی طرح کوش نہیں نیک عالم ہوتے بھی پٹھتے مر گئے بہت ہر جو یار صدی اعظام دیا کر تو ایک بار اندار میں مصر جگیا فلسطین جگیا اوہ اعظام نہیں میں سنی جڑی پہاڑوں اس طرح ہلا جن دی موزنہ فیصلہ ہو چکا تو میں انہوں اس تو پہلا پہلا اٹھا رہا کہ میری کسی وقت دی نماز رہ جائے جمیں پارا ہلدا پارا ہے جمیں پہاڑ اس طرح کام دے جلال سی سنین مصر و فلسطین وہ اعظام میں دیا تھا جس نے پہاڑوں جس سے کام جاتی تھی جسوں سر رکھتا سی زمین دے زمین دی روح کام دی اللہ اسی کو آج ترستے ہیں ممبروں محراب میرے بیا میراب پہ آتو اڑے پہ لبی رب نہ مل گیا بانتا رب نہ کلا کر رہا وہ سجدہ روح زمین جس سے کام صدی نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام اللہ نماز دا ٹھیک ادا کر بڑا بنا تو نماز اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کنی دنیاں دی نعم تھا اس دنیاں جو اگے بھی حضور پاک چین آمین آمین مگر آپ نے جس چین واقعا میرا سکون میری اکھاندی ٹھنڈک میرا چین جس بارچہ جو ایرت قرآن جو اینی اللہ نے نماز جندر میری اکھاندی ٹھنڈ رکھ دی ہے نماز میں کھڑا ہو جانا بس لطفی آجاندہ جہاندہ رب ہندہ تو میں ہندہ تسلی صلاح بلا قلب منسلی یسیر الفتح مستوزباللقبال کیس نماز تے ہو سکتا تسلی صلاح بلا قلب منسلی یسیر اللہ دو پھڑ کے تھلے سٹھانگے نہ کوئی حکمران نہ کوئی سرمایہ دار بلا اللہ اوڈی بادشاہ مستوزباللقبال کسی آدمی نے سزا سناتی جائے کہ میری بارگاج کھڑاں گرلا میرنا کرنا چھانا اور پاسے نماز دادا کرنا صحیح معنی فرمایا نماز سے جبھی فکر ہونی چاہیے اور قرآن نے سورہ مرجم سے نشان دی فَإِنَّمَا يُنَادِي رَبَّ اللہ جی رسول علیہ السلام نے فرنایا جیسے نماز پردہ کو بندہ انہوں خیال بڑے لوگ مسلمانوں کے سوال کے سباب آہ 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 انہ کو اصلی بھی کمی محیش کم دور دالت ہر پیغمبر تو بہت قیامتیں ہمجری ہے بے نالیک نسلان جم پہنی جنیاں نماز نماز دی قدر نہ کیتی بے رہب ناد رشتہ جوڑے آئی صرف نماز نماز پہلا بے وقت پہلے لگ پہ پہ ٹوٹی پہلے لگ پہ برچھاڑی بیٹھے وقت پہ بہت شعبات اور ریزلٹ لی اللہ نے دستا کہ نماز جزوں چھڑو گئے آدمی بیل گام ہو جی بے لکل من مانیاں کرو گا کیری بریک رہ گئی ہنو نروک کرنا اللہ دی یاد سی تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہوں نے شرم دلائے بچوک اللہ دے سامنے ہونا کوئی آ کر پول گیا سب کو وَتَّبَوْ شَوَا فَصَوْفَيَا الْقَوْنَ خَيَّا ہنو من مانیاں کرنگے خواہشات دے بندے ہو راشا ہے سینا پہاڑ ہیل جاندے سی پارے جی طرح وہ سجدہ روح زمین ہو جانگے کوئی پروپشن نہیں روک سکو گا پاہ میں اٹھنے سے دے ہو جانا روز نمی انتخاب کرنا ککھ بھی نہیں بننا چیرے بدل دے جانگے کام ہوئی چل دا رو وَصَوْفَيَا الْقَوْنَ خَيَّا اور انجام ہوگا نماز عمر پرچیکٹ ورے گئے نصیب ہو جانا جی تسنیان دے یار کچھ نہ کچھ حساب ملے آنے کام تسلا نماز کیتھے بھی ہلاک ہو جانگے تک گئے بھی جہنم چلے جانگے نماز دی اللہ نے تشریف کی تھی اور اس تو ہی تسی بیکھ لے دے ہر حکم جلانا وہ پینڈنگ لیا ٹاوز تالہ نے شراب کنی مضباب پر بند کی تھی صحیح بخاری جندرہ کی جنہیں لوگ میدان اوہچ گیا سی ستر صحابی سارے اندھے پیٹ شراب سی سود جاری لیا فتح مکہ تو بہ رسول اللہ نے خطبہ حدثالغوزہ چلان کتا کیا جب میں روکنا سبر کتا کوئی نہیں نماز نہیں نہیں تھی تا ایک دن نہیں تھی تا کلمہ پڑھ کے نماز نہیں نماز اگر نہیں تھی یہ حضی اللہ کی دوڑ کری ہے ایک دن لی آسانی آئے جبریلعہ عمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بہی آج آئے اس سے بہے رسول اللہ نے لے گا چشمیں تھی حضو کی طار دورک پڑھی جاکیا اے اللہ رسول یہ نہیں مند ہوئی یہ فرمایا ہے اگر نماز ہی نہیں لا الہ باشد سزف گوھر نماز اقبال ہندہ ہے لا الہ اللہ سمجھو کہ ایک سپی ہے سپی موتی ہندہ موتی چڑا نماز ہے مسلمان ایتھے کھرا بھی آندہ نماز کھرا ہو جائے یہ نہیں ہے جب انہیں حج اکبر کر لیا جہاں مکہ جا کے قلب مسلم راہ حج اکبر نماز نماز رسولہ کبھر رسول اللہ نماز ہی بیک نہیں چاہیے ہر گل جری سی نا ایترہ ہی بن گئی ہے جو میری سیڈی بن رہی ہے گریم علیہ السلام دا شکر ہے کیسی وہ زمانے جنہی تھی مگر سانوے گلہ خاص کے میں پڑھ رہی تھی کسے گل بھی شکیت نہیں کو باد بابندہ کر سا میں کتوں ہوں پتا کر ہر شاہ جنہی اس آرے تک پہنچ مگر ساڑی سمجھوئے نا رہتی تے بدبختی بے ساڑھے چوئی دانشوار جن پہ ہے جنہی سب کے یہودیاں نے گوڑ زیر ورگیاں نے پڑھایا بے حدیثہ کی یہ کئی صدیوں نے لیاونا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے زندگی ہوزاری موسیٰ علیہ السلام نے چار موزے سنو دے جہاں کہ مرد زندہ کر رہے سانونا موزے آنکی زندہ ہویا سنک کرنا سانو دسونا لہ طریقہ کی کشوی پر لے کہانی یہاں چار اس امت کو ایڈا وڈا سرمایا کہ رائی رائی رسول اللہ دی محفوظ ہے ظالمانے انہوں نے نقبل بگا دی یہ دے بارے شبا پا جو حدیث کوئی شاید بڑے بڑے دانشوار ہے کہ قرآن تے رہا حدیثی کری لو ظالم دے پتر ہے اگر ایڈا ہوندہ کافر بھی آنڈے سے صلی اللہ بھی کر رہا قرآن چھپو آکے نا سمانہ تے موران راکے فریشنانوں دا ہوایی جا دے در یہ سٹھ دے لوگ پھال دانتا پہ سمجھ لانگے آئی اللہ باشد صدف گوھر نماز قلب مسلم راہ جے اسگر نماز رسول اللہ کیوں جتا دنیا کئی ریبینو سرخاپے پڑھ لگے اللہ نے آجا یہ سپیچ بڑھنا چاہیے ایمان تو بات بندے جاؤنی چاہیے کہ وہ لونوچ بڑھ جائے کہ نماز کو بات لکھیں گے یعنی حدیث سے شبہ پاتا کہ انہا کوئی دولت ہے درمیان جنہوں استادنا نال پہ جا دنیا تو من من کرو گی جڑا مرضی جڑا مرضی لیں گا پھر روک محروم ہو جائے آپ ساری امتہ خالی ہیں اگر مطالبہ کیتا جائے پائیسی عیسائی ہونے مازاللہ یہود استاد دا کام ہے کسی عیسائی دے بارے اگر کسی نے موقع ملے ہندوان دیا کتابہ پڑھن دا یہاں یہودی ہیں ہیران ہوگے کہ حیث دا زمانہ جنابت دیارت کے آدمی ناپاک ہوگے اصل اینیاں سختیاں توبہ توبند آنڈا یہاں رہے تو بندے نوں ہلاک کرنے لی کیوں اگر ختم نہیں ہوگیا اصل کرے پھر بھی شام تک ناپاک نحال نے ہاتھ لایا جڑے گال ہونے جانگے کپڑے تو انہیں پہن گے روی ناپاک شمار ہونگے کیامت آئی اتھے سدہ سادہ دین کہ نا عیسائیہ لیتا رہی ہیں عیسائیہ غسلہ جنابت بھی ہیں بلکل کرن توبہ کچھ بھی نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوتے اپنی مرضی نہ ہوئے تو انہیں پھر نیسائی دین بلکل کرسیان کوئی غسلہ جنابت نہیں یہودی چینی سختی ہندوان چینی سختی حیث دے تمہارے جنابت بندہ آنڈا یہ ہے پہار دے دے دنے لی کچھ بھی نہیں ہوتے کہ نہاوی لیا پھر شام تک نا پاک ہے کسی شاہنو ٹچ کروگا دجھے بھی پاک لوگ چھوڑے وہ بھی نا پاک وہ بکلیا نا پاک اور وہ نا پاک ہوندہ اثر ایڈا ہے جیس بسترے تھی عورت بیٹھی یا کسی شاہنو پڑھے تو آنڈے غسل کر دے اس تو اللہ تعالیٰ نے اعتاق جیسے اتاری ہیں اس سے آخر سے جو کچھ کیا وہ جا ہی فرمایا وہ جو تین مانے ماتا ہو رہا قدر کرو اس دین دی اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آم رسولانچہ رسول نے اتھے میں کام کر رہا ہوں بند گاؤن کرنا کوئی نہیں اس تو میں اپنی نعمت مکمل کر دیمات ہوں دے ہونے دے جینا کمی رہ جائے وہ کسی زمانے سختی آنسی دی کسی زمانے نرمیاں ہون ایسا دین دینا کہ نرمی سختی دوں گے کٹھے جنہی سختی چاہیے جو بھی ہوئے جنہی نرمی چاہیے ہوئے ہیں نعمت پوری کر دی بالکل اینا مکمل کر دینا بڑی پیاری بات کسی نہ رحم چلا رہا تو خالی چھڑیا کرو اللہ جی رحمت کہہ دا کبزہ نہیں جنہوں چاہے رحمت کر دی یہ طرح جا عالم اید نہیں ہوں دے کسی نہ کوئی سمجھ کوئی ایدنا علم سنیوں نکل جانتے وہابیوں شیعہ بریلویوں دیوبندیوں آرم داد بنا نہ لینا بجھ گئیں جس کے آگے سبی مشر ہیں بڑیاں بچیاں بڑ رہی ہیں سی نبییاں مگر جنہوں رسول اللہ آئے بجھ گئیں جس کے آگے سبی مشر ہیں شما دیکھے وہ آیا ہمارا نبی منسوخ کر دیتا اور اعلان کر دیتا اگر موسیٰ علیہ السلام دیکھے پچھے بھی تسی چلو گے جہانم جاؤ گے سلی سبزہ وقت ختم ہو چکا ہونے میرا اور میرے زمانے صرف میری گلتے تسی چلو یہ سواللہ رسول اللہ نے انعام کی تا اعلان بھی فرماتا آج میں نعمت پوری کرتی اشارہ کرتا پڑ نہ لے بچے بائبل پڑ کتاب بڑی حبار پھر پڑ کہ توبہ توبہ جڑے کوئی پڑھنا شروع کر دیو نہیں دین نے بلکل متوازن گل کی تھی اور نال آخرت قیدہ کل یہ پہلے ہے سفل پھیر ہونا ما یرید اللہ علیہ جلال علیکم من حرج کہ حکم سون کے کہ وضو کرو غسل کرو نہیں چاہتے یمم کرو کوئی نہ سمدے کہ دین یعنی سکیڑی مصیبت پہو دا ٹھان دیا بسریج بیٹھا بیٹھا اللہ علیہ شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دائے ردہ نہیں اللہ نے چوندہ کہ تو عدتے کسی تنگی اتارے تنگی نہیں اپنے دین تو نے اتارے روزیاں سے بیان ہویا اتھے بھی ہویا ہر موقع سے بیان ہویا اتھے قیدہ کلیہ امام راضی رحمتران نے کر دیا اور ہر مسئلہ یاد رکھو تسیہ انپردی پر لے بنو کہ جنگوں کو مسئلہ آرام میں اصا کرے بندیاں کو فرمایا اللہ تعالیٰ دین سے کوئی گا نہیں بیتھے طرح تنگی یون لگی بیمار اور مسافر دجے جناز رکھ رہے ہیں جیسے پیٹھے بچہ ہو صورت لی اور دو جنزی نو آخستان معاف ہے بات چرکو رکھا جو رکھلی نہیں فیدیا دی جیسے کچھ بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہ کر میں کوئی ایسی پیچی دی بیل کوئی پکی گل ہے جو خلاف جو فتوہ دے ہوگا وہ اپنا ناقضہ کرنا فیدیا کر اللہ تعالیٰ دین تنگی ہو سکتی ایک قادہ لا حرج کہ دین مناسب چیسے فقیدہ اپنا اجتحاد یا تخریج یا اپنی مرضی نہیں سکتی بنائی ہے اللہ رسول کر دی بھی نہیں ایسا کر سکے مناسب پابندیاں ہونگیاں بلکل مناسب جیس وراکن یرید لیتہرکم اے سارے حکم احکام جلے دے تیز پاروں کہ اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہوں تنگ نہیں کرنا چاہوں پاک بیکھنا چاہوں تتہیر باب تفہیر بہت پاک پاک صاف کرنا اہل بیتی رسول اللہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہوں تا لیتہرکم تتیر معمولی پاک کرنا نہیں ایسا پاک کرنا جو میں پاک کرنا تا حق اللہ تعالیٰ میں اپنے مسلمان بندیاں نو وضو نماز یمن دے مسئلہان پاروں مصیبت جنی پہندا انہا نمصی انہیں آپ نرمی کرتی وہ بندیاں انہیں حالات تو واقع ہونی روضہ اگر فرض کیتا ہوں سے مسافرت بیمارت آپ ستھرے پاکیزہ محذب شاہ اس لکھنا تو اس تتہیر دے اندر دو میں تتہیران شامل ہیں بات پھیل دی جاندی ہے تتہیر ظاہری بھی کہ آدمی دا جسم پاک ہوئے ادھے کپڑے پاک ہو جسے کھڑاو کے نماز پر رہے ہو پاک ہوئے اور تتہیر باطنی صفائے باطنی ہی لہا دمیا اگر اتنوں سب کو ٹھیک چھاکیا اندروں گندہ بلکلو پاک کوئی نہیں انہوں نماز پرندہ کوئی حق نہیں مفتی کہہ دو گا کہ تیری نماز ہوگی یتنوں قضا کرنی لو خضا دے ہاں ہو دی رائی قدر نہیں نہ مقبول ہے نہ ہوتے سواب میرے یہ سندوز صرف اشارہ ہے کہ میں کپڑے صاف کر رہا تو انہوں پتا ہی تھے کئی پڑے لکھے بڑے اور پاک دامن ہونا کنو آندے پاک دامن جڑا کپڑے صاف ہے ساری دنیا جاندی فلا آدمی جڑا اس مسئلے گیار پاک دامن یعنی انہیں گناہ نہیں یہ ستواللہ تعالیٰ عنہ سحابہ کا تحر پڑھو علماء آندے دوسری سحابہ کا تحر پاندے رسول اللہ حکم ہے کپڑے صاف رکھ یہ تم رات کیریکٹر رکھلا کر کہ تیرے اندر ایسا آیاب نہیں ہونا چاہیے لوگوں گے رکھ لیں بے بنیا پھر دا نبی اور مولد کاملت واہ کرنا اس تو اللہ نے جزا کہنا کپڑے نمازی دے پاک ہونے چاہیے ودا مدل تیرے چھٹا نہیں کیا کوئی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے جتے دنیا آیاب رکھے اے صرف اتوان کپڑا بٹوں مصر بے گا کہ تیرے دامن پاک ہونے چاہیے جڑا فرمایا جسم پاک کر یا وضو نہ کر جنہان لی ہاتھ غسل نہ کر اور وضو دے اندر کی کر رہاں پھیل جانتی گل بیان لی کئی جمعے چاہیے مگر اگلا موضوع آ جالا بے سر سے بھی ایسی آتھ پھیر پھیل رہی تونے باقی وضو چاہ دی گئے چوکی کتھے تھی تھلا کتھے آج جنہوں پھیل رہے آج پھیل رہاں پھیل رہے کی معنی ہوگا کہ سر تو پیران تک پاک ہو گیا اے اندر سی او در بھی آن دے ادھے درمیان جو بیخلا تیرے جسم کوئی کپڑے ہاتھ دے نہ خلاقی کوئی تبا جسمانی ہے جنہ کی تا چوڑی کی تھی کہنو قتل کی تا بدن نا جڑے کنا ہم دے اور کیتے تو اور کیتے تو نا تو توبہ کر لی ہے پاک ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے جو دو احکام بیان فرمایا دو جی جو فرمایا اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے چنگے لگ دے بندے کہ جنہیں توبہ دے رہی ہے پہلا اپنا پاک کرنے اندر صاف پہ پھر جنہیں غسل دے رہی ہے ظاہر نہیں پاک کرنے ظاہر پاک رہا چندروں گندہ رہا ایک کوئی ہو شاید نہیں مقام باقی امد نے کہتا پہ نماز ہو جاندی اکھے جان ہو جاندی چھوڑ جاندی فتحہ اسکذاہ نہیں کرنی پہنی کیا گروہ عرض مقصوبہ جس مکان جو نماز پڑھ رہا کسی دا نجاز قبضہ کیتا ساری عمد پڑھ ایک بھی نماز قبض ایک بھی نہیں ہوئی زمین ہی نہ پاک ہے جسے تو کھڑا اتھے خدا چری نماز قبض باقی یا لے ہو گئی مگر گناہ انہوں ہونا بہرحال مقصوب زمین مربے لوگان دے کھوئے مکان کھوئے نجاز قبضہ لیا کے راہے سے مڑھ کے چڑھے آئی کوئی نہیں ہوتھے نماز پڑھ دے پھر دے ساری عمدان دے حرام کبیرہ گناہ کوش آن دے دنیا جان چھوٹ گئی فتوہ ہو گیا مہروب بڑے بڑے نیک آن دے سرے تو نمازی نہیں یہ لی اللہ آزا مکان پاک لباس پاک بدن پاک اے شارہ تو سمجھ گیا پہ کوئی گناہ رہ گیا پندر پھر یہ تو پہلا پاک ہوگا دے باتنی تا تھی اندروں پاک نہیں ہوا تے کوش بھی نہیں ہوا کہ کوش لوگ جا رہا ہے سی گنگا نہ ہونے چلے ہندو حج دی طرح سمجھ دے جو میں سی مکہ مزوان جان بابا نانک دی ملے انہاں کہ کتھے چلے گنگا چلے پاک ہونے چلے انہاں نے کہ کوڑا قدو دیتا تومڑی دیتی کوڑی سے انہاں کہہ نو یار گوتے دوالے اوٹھو لے آئے گوتے ساؤدھو آئے جدو کٹی ہونے آگا چکھو کوڑی دی کوڑی انہاں کیا گوتے دیڑنا کوئی انہوں اثر ہویا کی کر دے پھر دے کوئی گنگا نہ ہوا پھر دا کسے جڑے اندروں پلی دینا انہوں نے گوتے کوش نہیں کرے اندر صاف کرو اللہ تعالی نے آخر تے فرمایا میں آخری حصہ پہلا لے لیا کہ ایک تے انہاں چیزیں تو کوئی قبرہ ہے نا کہ اللہ تعالی خام خواہ تنگی فرما ہوا نہیں اللہ دے دین کوئی تنگی نہیں جے کوئی پابندی ہے وہ اتنا سمجھو جنہیں کوئی مشرق اور حاضق طبیق قابل ڈاکٹر حکیم اللہ آ چیزیں نہ کھا اے نہ تو پرہیز کر بیوکو بھی بیمارہ کھو گا نا کہ ڈاکٹر میں انہوں تنگ کر رہا نہیں پلیری کر رہا یہاں کوئی خیرخواہ باپ بچے نوانا پتا کامنی کرنے وہ سمجھا جا سکتا باپ ہے میں جہدہ انہوں مسئیبت پہنگا اور شفقت ہوں اللہ نے دینی پابندی لائی ہے چھاٹے پلیری برنا ہوتاں گے نہیں کرنا چاہو پاک دیکھنا چاہو نبی صاحب بیٹھے دوسری عالم جان چھوڑنی بھی اللہ 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 نہیں کہہ سکتا یار اللہ ترجیلی نعمت پوری کرنے چاہیے تیاخر سے فرمایا اللہ اللہ کم تشکر ہوں اللہ اللہ کم تتتت شاید اللہ نے شاید کی کہنا اے تو جان چھوڑنی ترجمہ کر لے تاکہ تم تاکہ بھئی کتنا ترجمہ ہونا ہے اللہ اللہ عربی شاید ہی شاید ہی یہ دا مانے یہ ہونے ہمیں بدھر دے پھر یہ سکنے یہ تھے اللہ اللہ یہ دا مانا تاکہ ہے یہ ہمیں اعتراض تو بچھنی کہ کافر پھارنا لے ہیں تو تو اللہ شاید اللہ انہوں پک نہیں پھرنا نہیں لا اللہ کم تشکر ہوں توقع ہے امید ہے کہ تم شکر کرو اس پاروں اے دے جو نکتہ نکڑا کئی پوشتے تقدیر اللہ تقدیر حل کی تیرہ بنے کہ میں من مردی کرا ہوں تاکہ کمانا یا ہو ہی جانا یہ نہیں ہونے اے تیرے اپنے تھے نسخہ تینوں داستہ امید ہے کہ تیسے یہ کر کے نتیجہ حاصل کر لے لا اللہ کم تتکون روزے لیا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تیرہ ہوں دا نتیجہ نکڑے بندے پرہیزگار بچے پرہیزگار شاید تم پرہیزگار بن جاؤ کیونکہ ایک بندے دی اپنی کوشش شرم ہے انہ تو دے اپنے عمل تے داروں مدار ہے خدا ہے دے جو مداخلت نہیں کرتا انسانی آزادی جو نہیں آپ ٹانگڑا ہوں دا انہوں چھوٹی تے کہتے ہیں مارے آپ کی کرتے ہیں اس تو شاید ہی ترجمہ کرنا بندے دے اختیار پر رہے اللہ دے علم دی گرمی اللہ دے علم دی ہر شہب کامل ہے مگر انسان نے کی کرنا نہیں ان چھوٹی ملی اس تو شاید کہ اگر تسی قدر کرو گے امید ہے کہ تم اس نعمل کی قدر کرو اے امید اور شاید اور انسانی اختیار نوزین سے رکھنا نکتے انہیں بھی تلوارنا باریک گانتوں کا عالم انا پھیلا سکنا ہونہ اللہ پاک فرماندہ یا ایوہ اللہزین آمنون ازا قمتم مرسلہ اے لوگوں جڑے ایمان لائے مومن بنے جی اللہ رسول اللہ مندہ جی جنہوں تسی نماز واسطے کھڑے ہو اوہ سویلیا کام کرنے اپنے موں دو کونیوں تک ہاتھ دو اپنے سروں دا مسا کرو اپنے پیر تو گٹیاں تک اور اگر تسی زیادہ نا پاک جی غسل لیا جو فتحار پھر بہت زیادہ سر تو پیران تک اپنا پاک کرو اور اگر تسی بیمار ہو یا مسافر ہو پھر پاہنے چورچوں کے آدمی ٹٹی پھر کے آیا یا وہ عرب دے قریب گیا کس اطران دیج میں نا پاکی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے پانی نہیں ملیا پھر تسی ایسا زمین دا کوئی حصہ تلاش کرو زمین دی سطح جلی پاک صاف ہوئے جراسین وڑی مٹی نہ ہوئے گندی نہ ہوئے اے ہو جی مٹی تلاش کرو فم سو بے وجوہ کمائزی کمینا او اس مٹی نو ہتھ لاکے او دنا پھر اپنے موں اور اپنے ہتھ جلے اے نا نا توسری مساک کھڑا اے دیج کونیاں نہیں آکھیا کئی فقہان دے بھی کونیاں تک کرنا چاہیدہ اے دیجام نہیں اے دیجام ہوتا دے جمعہ اے دیجام مرافق کے اور وضوط ہے گا کہ کونیوں تک نہیں اے دیجام لاکتہ نہ لو کیونکہ اے دیجام کونیاں تک کرو کیلے نا لونی دیجام مٹی ہے سامخواہ خراب کرنا اے دیجام مٹی ہے اے دیجام مٹی ہے اے دیجام مٹی ہے اے دیجام مٹی ہے پاک کرنا رہے بندین ہوئے ہے کہ مات پانی ملتا ہے تو ورسکنا ہے بیمار نہیں تے نمتے خلیف نہیں جنبا اور میں حدیث پاک دا ذکر کروں دین چے ڈالانے آکھا تنگی نہیں اگر پاڑا ہی کہچے حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر بن عاصر عمیر لشکر سی غسل کی حاجت ہو گئی کئی نمازہ ہی نہیں پڑھ دیتی پرو نے کہا تھی پائی دین نے کڑا تو انہوں اسی وجہ پایا ہر شاہدہ ہر مدینہ کہا لگا رہا ہے جو مدینہ جاؤں پوچھلا تو ہی ہنتے پڑھو نا میرے پیچھے پڑی مدینہ جا کے پوچھا کہ آدمی اگر غسل کرے تو مر جانا ہونے یا بیمار ہو جگا کوئی غسل نہ کر تو یمم کریں پانی گرم نہیں ہوں وہ تے کشارہ ہے کہ اگر تو غسل نہیں کر سکتا غضو نہیں کر سکتا تو دو چیزیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو ایک جس ہوگا لبی کہ پاڑا بھی ہوتے ہیں تو یمم کرنے بھائی یا رسول اللہ میں نے قرآن لی ہے تو سیادہ وَلَا تَقْتُلُوا نَفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَمِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ نے قتل نہ کر دیو اللہ تو ہوتے بڑا میر بانے میں کہا چنگا میر بانے جا اس کا کرچ میں نو مار دیتا کہا دا میں ایسا حضور پاک بڑا آس آپ یہ داران انگیاں فرمایا ٹھیک کی تا امام ابونی فرام ترلو اے مسئل دین دے سنو اللہ نے جڑا آخر کیا دین میں تنگی کو رکھی یہ سا فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر پانی نہیں دوسری شاہتین تو گارے جو بنیا ساں بڑا ہے اللہ نے کہا نہیں صحیح دن تجیبا پاک جگہ جڑی نہیں دیکھتے کوئی گنگی نہیں کوئی پریدی وہ لبنی وہ تے ہاتھ مارکے اپنے مو اور ہاتھ آتے پیر جدو نئی سی مسئلہ دا پتا حضر مو ہوتے تے ہاتھ پیر دیا میں انہوں ہاں غسل دی لوڑ کپڑے الائد پونٹنیاں کھا دی اور لیٹ دے رہا ہوتے مٹی دے آگے پوچھے حضور نے کہاں مارے دے کرنڈی کری لوڑ تھی جو حضور داتی اممہ میں آہاں اوہی غسل لگتے ہیں اے ہاتھ لائے زیادہ مٹی لگی تو پھوک بھی مار رہے ایتھے مو ہوتے پھیر دے انہوں نے کہاں بیرکل ویکھے ایک پورا تھاوی نہ رہے جاتی مٹی دے پھر کولوں ہی دین بنایا صرف ہاتھیں پھیر نہ پاویں کہ کچھ لگے یا نہ لگے اوہ نہیں داڑی نوہی کچھ نہیں کہنا جنہ حصہ ننگا پھیر دے اے ہاتھ اے در اگے ہی لگی ہے اے پیش لے پاک کسہ مکاب نے پھڑایا ہم مار اتنا ہی کافی ہے یعنی دین اسلام کی آنگا پھر پانی ہی نہیں مجسر ہویا تو یاد کر بھر تو مٹی تو پیدا ہویاں اور نال تے کہیں دے رہے کہ عبداللہ کی کر رہا ہے یاد پانی نہیں ہے کہ تو ساڑیا امیر ہیں جماعت قرار مٹی جو مٹی تلاش کر اور وہ بیمار ہو جو گا جراسین اور دوبارہ مٹی چلے جاں اپنی پیداشوال غور کر تے نالے ہورشان جی بریجی دے اے موہ تے موجود ہے ناپاک ہو گئے شر بھی بڑی انہوں نے تیم کی تا نواز پڑا تنگی جرہ کو بیان کر رہا آپ بے وکوف ہیں دین جرہوں نے ہر سوردہ لحاظ کی تاہیں گا تعفیق الوجہ عربی پڑھنا نہیں پچھو کہ موہ تے مٹی ملنی وہ موہ تے جو میں ان کالک ملتی ہے کٹی زلطہ رسوائی آدمی اپنے مفاتھیں موہ تے مٹی ملنی کہ اللہ تیرے سامنے میں بلکل آجتا ہے میری کڑی عزت ہے میرا کڑا بکا رہا ہے تو مالک ہیں میں تک تیرہ دنہ قرآن با موہ مٹی نہ ملکے خدا دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہنگلی حالت ہے کہ کوئی بندہ سوچے کہ اگر ایسی جگہ تے آدمی ہیں بیوتھے نہ پانی ہیں نہ پاک مٹی ہیں اگر مٹی ہے وہ بھی گھنڈی ہے اللہ نے اوہ دینا جائز نہیں کیسا اس سے مسئلے باستے میں توڑے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ دین اسلام کنی فکر ہے کہ بندہ نماز نہ وقت سرسلے کنے ہیں جنہیں بس آنج نمازہ نہیں پڑھیں ہیں قضاء کر رہی ہیں جا کے پڑھیں ہیں مجرم ہو گئے وہ نماز ہونے قبول ہونے ہی ہیں وقت جلائیں گے چکا ہونے وقت تو بعد اسلام دے اندر سوائے دو بندے اندر کسے دی نماز نہیں ہیں قضاء تو توبہ کر جو قضاء نہ دی سہے دین اسلام دی دا بجود ہی کوئی صرف دو بندے جڑے وقت تو بات پڑھ سکتے ہیں انہ دی قضاء نہیں ادا ہے ٹائن ہی انہوں دا ہو ایک آدمی ستہ رہے جندا دی انہوں جدوں جاگا ہوئے ہونے ایک منٹ دی دیر نہ کرتے ہیں سب تو پہنا اٹھیں ہیں وضوع کر کے نماز پڑھے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نائم اور ستے بندے انہوں کوئی گنا نہیں جڑا وقت لنگ گیا اللہ انہوں نے لکھ دے ہوئے اے میرا بندہ تھکا اسی میں انہوں آرام کراتا دے نماز دی وقت سر لے ہو اور دوسرا آواز جنہوں یاد نہ رہوے چتہ پھول گیا نسیان ہو گیا با یاد ہے میری سے نماز رہیں گی اے جنہوں یاد ہوئے پڑھ لے اے دو بندے جاگ دیا ہوئے ہوش آواز وقت لگا ہوئے کوئی دین نہیں مند آئے تُسی تھلے نہیں اتر سکتے سیڑتے پڑھو کعبے نمو نہیں ہو سکتا جنہوں بس الفقہ اور المذاہب العربہ ایک کتاب ہونو اردو چیز ہو گئی ہے مصر دی حکومت نے لکھوائی بیچار مذہب چارے ماماں دے جڑے یہ ناں یہ کتاب بانجی بڑھا اے وز ایک سو چار سفیت سے فرماؤں دے من آجازان الوضوع و تیممین نچوڑ کر کے ہنفی کیاں دے فتوہ شافع مالکی کتاب بڑھا کہ اتھے کوئی شایدت تیمم جائزہ نہیں پاک مٹی گئی ہے نہیں فائن نوو حضور تو بغیر تیمم تانواد پڑھے اللہ نے نعمت پوری کر دیتی ہے دین کوئی قصر نہیں چھڑی اللہ عن المریض اللہ دیلہ اکبرالصلاح اکیام لصلاحات فہن نوی صلی قائد اشارہ ہی کر کے مرا مرا پڑھے نماز نہیں اللہ چھڑ باقی نماز پڑھے نمازی طرح مرگنی نہیں جانی مرکے پڑھنی امام مالک نے آکھا نمازی معافیہ جدو ناؤزو کو حضور آنا تھی امونے قضی پڑھنی چھٹی ادھو میں گئی تھی بات تھی امام احمد نے صحیح سمجھ انہا کھا کہ نہیں جو وقت سر کر سکتا تھی وہ کرے اگر اوز کو حضور دی نہیں کن جائز تھی امون دی نہیں تو نماز کیوں چھڑے نماز کیوں معاف ہونی امامہ چھو کسی نے صحیح کر سم باقی آنے آکھا امام ابونی فارم تلالی کی وہ وقتی محکمہ پاک پنجاب نے ترجمہ کراتا اے اصل عربی ہے عبدالعامالدزیری اور انہوں دوبارہ پڑھنی لوڑنی وہ نماز بلکل درست اور صحیح ہے اے ہوئے امام ابن تیمیر احمد تلالی نے فرمائی دین نو بیکھا کرو دینے ہو جی مصیبت پہندا بیکوری پڑھو پھر پڑھے پھرو جڑی پڑھے گئی ہو یا جب اللہ ہے یا صلی اللہ یا فروقت بدونے بزوئے بدونے تیمم اتے فرض ہے کہ بغیر مرز شدید اور حب سے فی مکان لیسا بی محسیت سے مرہ جے کو بندہ ہوئے غسل آرے اور تیمم آرے جنال پھر جوزے کو کچھ بھی نہیں اوزائی دیانا مگر اے بزوز طریقے اور دوسری چیزیں اے ڈینیاں ہم سے آج جاندے جے کوئی گا لے یا ہمزائیہ بزوز کرنا بزوز کرنا سکھاؤنڈے سی صحبہ کرام بینی رہی سی حضرت عثمان رضیوں نے لوگوں سے مجمع پانی منگون دے سی دنیا نوں کر کے وہ خاندے سی کدھرے حضرت عثمان رضیوں نے منگون دے سی وہ پڑھ کر کے وہ خاندے سی وہ دے اندازمان ایک بہت بڑی بشارت دعوی ذکر کیتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آسواب بیان فرمائے نماز دا اڈا درجہ اڈی شان چی ڈی اچھی گلت فرماؤن دے کہ حضرت عثمان غنی رضیوں نے توزہ پانی منگوایا لوگوں سے سامنے اپنے حتان دے تینوری پانی پایا سمت مزمزہ پھر مونج پانی پایا مزمزہ کیتا مزمزہ بھی کئی بندین بے کیا عمر رنگ جائی تھے پانی پا کے سر دے مزمزہ کوئی نہیں مزمزہ چنگی چرا حلونا آئی چھو چکل جانا پانی پھر انہوں سٹنا اے مزمزہ ساندہ ہے مزمزہ چی کام نہیں کرنا اوٹھے انہوں کیا کہ مونج لجاوات بار سر جو عام حال چھ مزمزہ پانی مونج پا کے خوب انہوں حلونا اچھی طرح تے پھر سٹنا وستان سرہ اور نال پھر ناکچ پانی پایا ناکچ پانی پا کے کھٹنا ہوں سار نال اس دن شاک اور کھٹنا تو بعد پھر بار نو خوب سٹنا اور ہاتھنا میں دو شاہ اس دن شاک پھر حضرت عثمان اے گنید نے اپنا مون تینوری توتا سمہ غسلہ یدہ علیمنا المرفہ کے سلاسن پھر اپنا سجا حد جدا سی تینوری توتا کونیاں تک سمہ غسلہ یدہ علیسرہ علیمنا المرفہ کے سلاسن پھر خبہ جدا سی تینوری کونی تک سمہ مسا برا سے پھر اپنے سردہ مسا کیتا سمہ غسلہ بر اجلہ علیمنا سلاسن پھر پیردہ تینوری انہوں توتا سمہ علیسرہ سلاسن پھر خبہ سردہ مسا کر لگیاں کچھنی بیدارت چاہتے ہیں جنہیں لوگوں نے آئی جادتے ہیں کچھ بھی اسی ازان سی بینے میں یہ جل ہی کل بنائی سی بھی حضور علیہ السلام نے لانسون کے انگوٹے چموں پہلے انگوٹے چمنا نہیں ہوتے ہیں بے لکہ جڑی روایت پھر دو سر اخبار دی دے رویہ آج در ایدروں میں آخران جو جلکھے ہی نا چوٹھا بھی میں سباب آتا ہے میں روایت کی سی بند کی انگوٹے چمم دے راکھ دے اور انگوٹے ہیں دے بار جانے حضور دے ناں دے محبت پچھے اپنے ہاتھ چممنا حضور ناں محبت کی کوئی بندہ حقل داننا میں نے سمجھا دے بے اپنے ہاتھ چممنا رسول اللہ دے ہاتھ چیڑا ہو کہ میں بن گیا اور شرم کرو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام موجود اچھے پڑے وہ پچھے بے وقوفوں جو گود ہوں دے ساڑے سامنے ہوں دے کئیان لوگاں نے قدم مبارک چمم لے کو گھر سے بن لیے میرے چاہتے رسول اللہ دے انگوٹے ہیں دا ذکر بلکل بات دے جال سازہ نے بنا مسئلہ کوئی تو حضور چیلو اللہ علمہ شامی لکھ دے کہ کوہستانی نے اپنے حاشی لکھا کہ میں سارا زور لایا کہ اکامتی لفظ ہے میں کہ جڑا تکبیر ہوں دی اے دے چھوی چممنا آیا اے دونگرہ سب بابا تینڈ لیے اور وہ بھی اندر پاسے ہیں بات ہیں انہوں چم کے چھلاوے قرآن شریفتہ ختم پڑیا جارہے ہوتے چوی لگ پہ یہ تھے آہ مولانا اندر جاکھانے لکھا خطبہ سن دیا تسیل یہ شروع کیتا فتوہ ہونا تھا میرے کل موجود ہے یعنی کچھ تک گلپ اندر پلے ہونی چاہیے کسی عالم نے کئی من کرتے نہیں ہونا چاہیے تو حضور جڑا کر دیں بلکل اپنے مو توکے آتے ہیں تاریہ نا اٹھک اللہ دے رسولوں سے ترینہ میں مسا کر دیں یہ سننتے بھی عمل کریا کرو خواب خواب پانی نہیں زائے کرنا تھی جا تو جائے کچھ خوشک ہو گیا تو نوانا لے لو تو سرٹے ہاتھ پھیر دیں سرٹے ہاتھ پھیر اندے بارے چاہوں دا کہ سارے سرٹے ہاتھ مسا کر دیں دراغوں لے جاندے دی پھر لے ہون دی کلی اٹھوں رکھے آنوں لے اٹھیں رکھے آنوں لے اٹھیں رکھے آنوں لے اٹھیں رکھے آنوں لے جدنا کسے دیں والے جازت دیں نو کر لے ایڈی کوئی بیس میں اللہ سوڑا آنے صحیح ہے وہ دے اندر کوئی شک ہے اتینہ بندیاں تا بیان ہو گیا کہ خراب کرنی لوڑ نہیں جدنا کسے نے اپنا سیٹ کی تانہ معاملہ کہ میرے والے بڑے میں سوارے بنایا ہے اٹھوں ہنوں لے وے اٹھیں اور جو میں امام ابن حضمر احمد تلالہ فرماؤں دے کہ اور قرآن دی صلاح تلالہ سن دے ہیں بالکل ایک کام نہیں کرنا نماز حرام ہے اور گل کرنی کوئی ننگانی سی کر دیا اللہ نے صرف صرف تیاد دا کیا پورا کر رہا ہے بسم اللہ نے ورنانا دین ہنو سن دے رو دین تنگی ہوئے تو منو پھال رو اللہ دا وعدہ کہ میں اپنے دین چاہنو تانگ کرنا پھر چاہنو شریف تنگی نہیں کرنا چاہنے اس تو مقدم را سے ابن عمر رضی نے کہتا ابن حضم علیہ مخالف کوئی بھی صاحب آنے وہاں دا میں منعہ پورا کرے تو مستحب ہے ورنہ کئی صاحبار تعبین دے ملے کہ مقدم را سے صرف اچھے اپنے حصے اگلے چاہیں ہاتھ پھیر لیں یہ قرآن نے کہا فام سا ہو بے وجوک ہے جدہوں بے اگے آوے وہ تھے تبییز ہونگی وہ سارا نہیں ہوندہ کچھ حصہ اے عربی جا کہتا کہ بے اگے لگی ہے تھوڑا یہ تو قرآن تھوڑا کیا رسول اللہ نے پورا کیتا کہ مستحبہ مر ابن عمر رضی نے یافوخ اے جڑا ہوتے ہیں چوٹی پھر فینوں مسا کی یہ تو کوئی تنگی ہوئے کوئی ٹوپی شوپی لئی ہوئے پاڑا لگ دا ہوئے مسئلے جانتا پتا ہونا چاہیں کہ ہاتھ سر سے فیرنا سی پورے تے پھر گیا تادوی تھوڑے تے پھر گیا صحیح اے کوش نہیں کرنا ہوں گا یہ کوئی شاید سر سے ہاتھ پھرو سر سے ہاتھ پھر بات رویتھان چاہا گیا کوئی دیاں پکی ہیں نہیں سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام سر سے ہاتھ پھر سر سے ہاتھ پھر کئی دیوبندیس بولین نے پڑھی گردن را مسا ہوئی ٹھیک ہے گردن را مسا بدت ہے کوئی بندہ تو ہونتے ہاتھ پھرا کرے سر سے مسیدہ حکم ہے اور روز بعد بھی چلو سننا تو کانا ثابت ہوگا گردن شردن کوئی تو مالن عبداللہی لکھنویر احمد اللہ بڑے عالم اکتالیس سال دی عمر فہد ہے مگر علم دا پہاڑ سی توفہ تو طلبہ لکھا پھر مسید رکبہ وہ دے جو نے وہ کچھیاں پکیاں لے کیا گیا گیا یار کوئی پتا ہے ہاتھ پھر کرے یہ نہیں مینوں لبا وہ ہے اسہی پہاڑ سر سے ہاتھ پھر دیاں پھر دیاں اے کوئی گر نہیں وہاں تو ہاتھ پھر کریں پھرہ ہاتھ پھٹھے کر کے گئی چھے پھرے کتنیان دا میرے مجھ بودی کوئی نہیں کوئی بھی نہیں سی بھکا سکتے بی بی کیسے ہے گا سر سے ہاتھ پھر دیاں پھر دیاں تھوڑا جاتان تک کوئی لے گا مڈا چنگا لفظہ ورنہ کوئی شہن تخلیق نہیں ہے باتا تو سرد مسے سرد نہیں سرد ہاتھ پیرو کہنا چنگلی پیرو پیچھے پیرو گردن رمضہ موسیٰ کوئی نہیں پیرت ہوتے اور بعد حضرت عثمان غنی رضی نے فرمایا کدہ درجہ اس نمازہ جلی اسی بے قدر کر کے سرد موتی اللہ نے دیتا اس دنیا اندر میں قضال تک پہنچ گیا ایک گدی جڑینا اٹھے تک ہاتھ لائے گیا ہون جڑے ہنفی حضرات کوئی لکھ دیکھ محراج مومن دا حضرت عثمان غنی رضی نے فرما دے جیسے اس طرح وضو کیتا سمہ قال رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضہ نہوہ وضوحی حاضر واہ کیسا مدہ آیا کہ نمی نسل کھڑی سی حضرت عثمان رضی نے وضوح کر کیا کیا اور جس طرح میں آتھا سامنے وضوح کیتا اس طرح ہی میری سرکار نے وضوح کیتا میری پیغمبر نے میرے سامنے وضوحی حاضر ایک امت نے شکار ہے زبانی ہی نرادہ سے کر کے بخوایا پتر تو انہوں جا چاہ جائے کہ صحیح طریقہ کی اور نار کا سمہ کارا من توضہ نہوہ وضوحی حاضر سمہ یسلی رکاتین لا یحدث نفس فیہ ما بشہ پھر حضرت عثمان پھر دو رکت نماز پڑی پاہ میں نفل پڑے تھا پاہ میں سنتا ہی ہے پاہ میں کوئی فردائی وقت ہے دو رکتا ہوں نے پڑی لا یحدث نماز فرمایا انہوں دو رکتا ہوں اپنے آپنا کوئی گل نہیں ہوں اپنا کوئی خیال نہیں آیا نفس فیہ ما بشہ اے اوہ نماز جو ابراہیم علیہ السلام مانگ دیا کہ ایسی نماز دے کوئی بچیاں جنی پھسیا کوئی کاروبار اتحان کدرے نہیں گیا دو رکتا ہوں نے پڑی شدیاں ساری نماز چلا ور ریا غفرہ لہو مات قدم نمبے متفق کر لے ایسے وضوحنا اور ایسی دو رکتا در نتیجہ ہے دیو جے سارے پہلے گناہ دیو جے سارے پہلے گا بخش آگئے جو انہیں ہر عضو چے جڑا جڑا توتا نالو نالی توبہ کیتی بہت توتے ہیں اینا ہتھانا جڑا لوگانوں تھپڑ مارے لوگانوں سے مال چوڑی کیتا ہے سارے پہلے گا سارے پہلے گا سارے پہلے گا پیر میرے لئے ایسے گولوی فرماؤں دے ابن تیمیہ ابن قیم دین دے بڑے خادر لوگانا میں صرف حتیت ہوں دیا یا توی توبہ کر اللہ رحمت فرمایا شاکھ اکبر مگر انہوں نے کو ظلم آیا انہوں نے شاکھ اکبر دے مسئل کیونے غلط بس نے بیان کیتا اوہے ہو جی واضح تلو جو دنی سی من بیل کرو دا اپنا مطلب ایک بنا دیا اوہ سے ظاہری سی اینا دین دا پاپانسی امام ابن حضم توسوہ کسے دے فتوے دے ابن عربی نے اپنی کتاب فتوانی سندن تا پیرو مگر وہ دونیاں گرلان کرتا عام لوگ جڑے اپنیاں گرلان بنا لیا رب بنیا جی رب کی بننا انہوں نے اپنا بھی نہیں سلب دا میں کی اکھا میں ہے گا کچھ بھی نہیں اللہ دا فیضی ہے ساتھ تو اش شاکھ اکبر فراؤں دے جڑا تین وری تو حد تونہ تین شاہد دا خیال کر کہ جے حرام ہے تو پہلی وری تو حد تونہ حرام دے سارا کٹ کے بار سے ٹھپنے کرو پھر حد تونہ جے حرام کول ہے پہلا فرض ہے دین ایک وری توک ہے بس کر دے بالکل بزوئی ٹھیک ہے دو وری تین وری حضور نے کیتا کدھی ایک وری کیتا کدھی دو وری تسی بھی کر لیا کر دے ایک وری صرف موں تو لیا ایک وری بان تو لیا ایڈا پانی گواندی لوڑنی ایک وری فرض ہے مسئلہ حق پورا ہو گیا دو وری کرو درمیانہ اندر جا تیسرا آخری تیسرے تو باز ہی پانی ورسی جو دے قیامت دین پخت ہو گی کہ خامقہ پانی دائے کر دے پہلا فرماؤں دے فرض ہے حرام تو بچنا دجا سنت ہے او کی ہے کہ زہد کر ہے گی یہ حلال چیزیں رکھ سکتاں تم مگر اللہ دے نبی نے دنیا نیڑے نہیں آنے پھکر اور درویشی جنگی گزاری ہے آپ بے کر چلے چاگنی بڑی اے فرض نہیں درجہ مگر سنت ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا تو جاندیا لوگانے کیا آپ حاکم سی اسے خزانے دے ٹیر لگ دے تھارا ونڈ کے اثر نوں پھر کرنوں جاندے پوچھ دے بی بی آنے اللہ دے رسول اللہ دا نائی ہے بس کوئی شاید زہد کی تا دنیا تو مو پھیر لیا فرمائے سنت ہے تیرے بس دی گر نہیں مگر کوشش دے کرنا بے تو زہد بھی اختیار کرے تیسرا جڑا مندوب ہے کہ مشت بے مال ہے وہ ایسا حرام بھی نہیں بسی فتوہ دے دیئے جاید بھی ہوندہ امکان ہے کوش آرمان دے جاید ہے کوش آرمان دے نا دے مشکوک اتوہت توانے اتوہم جو میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں بندیا جلا مشکوک شایعانوں میں چھٹ گیا جنہ دا رولا انہیں کہا یار کوئی حلال آن دا حرام آن دا رولے علی گل حافظ محمد لکفیر بڑی پیاری انساء جو جا رولا پیج ہے بیا گوڑیا کے زہر اکل مندہ آن دے اللہ نے کھام کا پنگا لنا کیوں کھاما جے زہری نکلا ہے کی بنوں گا مشکوک نو چھٹ گیا تین عمل دست شیخ نے کی ڈی و ڈی کر لیا حرام چھٹ گیا اے فرض ہے سنت دنیا دیام چیز ہیں جنہیں تیراندے تیر کٹھی کرنے دفع کر گزارہ کر اللہ دے رسول کٹھیاں کرنا چاہوں دے ساری دنیا دا ماردالت ہوندہ جب ہم حدیث پاک پڑی اللہ دا فرشتہ آیا آکھیں آیا رسول اگر تم چاہوں دا صفحہ پاہد سونے دا بڑھاتا دیت چرے نالال پھرے جتھے مرضی دنہ خرج کر فرمایا دی بریل میں نہیں چاہوں دا میں نے اللہ تعالی جرنہ عبد نبی رکھے اپنا غلام نبی رکھے کے دن میڑے کسے دن فاقہ آوے میں دنیا دے مسافر دی دنگی گزارنا چاہوں ایک دن بیدی نے ترس کھا کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوں دی کپڑا چورہ کر کے بشاہتا اب نو نیند آگی تحجد نہیں لنگی فرمایا کیوں برنا ضرم کی میں دنیا دے حرام کرنا ہوں میں نے بستریا دی لوڑنی میرا آہو پھردرا رہن دیو اس تو فرمایا پہلہ حرام چھڑن رہا تو ہونا ہے دجہ دنیا دی آم تیزہ دی حرسنوں چھڑ کے زود اختیار کرنا اور تیسرا مشکوک چیزہ میں نے جاہت پارنی میں نے چھڑ دا کٹھے جانا کسی نے شاہت پڑا یہ ہو جاہا بزوو کرنا جس تو نماز بھی آنا ہوں اللہ دا انہوں سارا کلام سندے سی مزہ ہوں دا سی آخر امام دین اللہ بجم نماز دے اندر ٹی ٹی واری یا کناب از دو وای یا کراستہین کنگ دے سی روندے جاندے سی پتہ لگتا سی پہر ابنا گل کر رہے ہیں اسی گڑھوں لاؤنے اب دو وایدان بیڑھ دیئے کوئی مزہ مہیر سے لمبی کریئے تقرار کر دیئے یا کناب ہوں دو بھی یا کناب سے روندے جاندے پڑھ دے جاندے تو ایسی نماز حضرت عثمان رضی نے فرمان یا رسول اللہ نے کیا جڑا میرے ورگاہ وضو کرے تھے دو رکھنا پھر پڑے وہ دے خیال نہ کسے پاسے جاندے ہوئے گناہ بخشے ہم میں وقت بلکل ختم نہیں ہو گیا ورنہ ابن قیم رحمت اللہ رضی بارت وہ پھر کسے موقع سے پڑھوں گا جڑا تحارت تے امام نے لکھ رہا ابن قیمی صوفی عالمی سی مگر ابن تیمیر دو میں جڑے احسان دے بھی مالک سی تذکیہ نفس دے بھی مالک سی سید ربول عثمان علیہ اندھا حیران ہے ہمیں یار لوگ پیران کو نہیں سک سکے سب اب دے سلسلے جو دوینہ شایخان نے کتابوں سننے سے سکے مدار جو سالکین تو پتہ لگ دا کہ صوفی بھی نہیں ہوتے پہنچے جڑا صبر شکر اور عزاد مقامی نا دعا ہمیں آسل تو اللہ تعفیق دے اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز دا دستہ آدھے جڑی حضور نماز دے مسائل اللہ دے رسول بیانوں فرمائے انہوں سکھی او دے مطابق اپنے آپ نے درست کریے تے پھر مضا پائیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ لعبداللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا و مولانا محمد آلہ وصحابہ وقت دیڑا ہے وقت مدرب پورے دے اثر تک انظار کرے میری اثر لڑی ہے چھو شروع ہوئی تھے مگر تک کسے ٹائم بھی پڑھنوں کو کہ اس سے نہیں جی تو ہوئی ہے خوری پڑھنے یہ دے پھر الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام ورسول اہل کریم سیدنا و نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمائن ایران کئی سارے ایسے تو میں خطبہ جلدی ختم کرتا پہلا ایران تھا میرے سامنے کتاب ہے بات چیئے انہاں آگئے میرے پائی صاحب انہاں نکل فون کی تاثیر انہاں دی پائی ہے پروفیسر رشید آمن انگوی انہاں نے کتاب لگی بڑییاں تفسیر آن پڑییاں جب بڑییاں کتاب میں پڑییاں مگر میں ممبر سے بیٹھاتا ہوں دا سلام یہ کتاب پروفیسر صاحب نے میرے نام سے پیجی میں نو ڈاکس ملی میں نو چھڑی آنے سورة البکرہ متارہ سورة البکرہ پڑیا میرے بارج کو اچھے کرمات یوں نے لکھے اللہ تعالی جزائے خیر دے بڑی میری محبت پیار نار کتاب انہاں نے میں نو پیجی کال انہاں نے پائی نے پچھا پڑھ لی میں آکھے یار پڑھ لی پہ مد آیا خدا دا نامنو میں بیکھا تفسیران لکھنا لینے قرآن شریف دا چہرہ چھپاتا بیس گر لی قرآن نہیں سینا آیا اوہ در نکھچ کے لے گئے یہ قصہ پورا قرآن جب نے آرادی دسان سفیان دی کاری ایک ایسا سواد پاتا کہ قرآن سامنے آیا کہ ایک کہانیاں جب پس گئے لوگ کوئی فقی مسائل چل گیا تفسیران لکھئے فلان امام آزا قرآن شریف دا مو نا بیکھن دیتا اب خود کتاب کیاں دی اس بند خدا نے متعلق سورت البکرہ لی انہوں پڑھن تو بعد میں معلوم کی تھا میں آج تک سورت پڑھے آج کوئی نہیں اور اللہ ذی رسول اللہ علیہ السلام نے جڑا فرمایا نا کہ سورہ بکرہ پڑھو شیطان اس کا ارچنی رنجدہ پہ نکمے لوگ کم نہیں کرسکے لوگاں نے جادو دا سمجھ لیا جیسے عالمون بیکی جائے پڑھے آکروں اپنے کارج جادو نہیں ہندہ پڑھانا اور یار جادو ہندہ کے نہیں ہندہ وکھڑے کام اللہ ذی رسول اللہ منشانی حضور نے آکھا اٹھائیس پارے ہیں جی سورج جڑا کرانا پردہ رو گنا ایت تو حدایت لیں جڑا رو ایت شریعت پوری ہے کار کے میں بساؤنا کماؤنا کے میں جہاد کی کرنے اسے تو یہ سورج پہلا رکھی گیا حالانکہ بہت بات اتری مگر ابتداء چلات پی بہت جو بھی بات بیان ہویا نا اوہ تو مقصد ہے کہ تو انہوں شریعت دے حکم دی تعمیل دہا دی بنونا ایس تو شریعت اس سورج پوری بیان ہو تیاز فرمایا جس کا عرصہ پڑھنا دے خامد کے میں رہا تو بیوی کے میں رہا تو حاکم کے میں رہا تو دنیا کے میں روے اوہ شیطان کیوں ہونا ہونے ہر قدم سے تو حضرت دے لیت موجود ہے تو فرمایا جلے نکم میں لوگ ایک کام نہیں کر سکتے اوہنا کوئی نہیں ہندہ کہ تھوڑا حصہ پڑھنا تو پروفیسر صاحب نے واقعی اتنا ہی لکھیا کہ صورت سامنے ہوں دی کیوں اتری ہے اور کتنا احراد ہیں دی ہے پہ تسی دنیا جو کادلی آئے بستیاں کھان دے رو اور تو انہوں دنیا اگر دیشت کر دے اور بریاد پرس کیا دے تو منتع کر دے اٹھ گا تسی دنیا تے خدا دے نائب اور خدا دے فوج دے جو فوج کچل دیا بھاگیاں انہوں ان زمین سے جلے بدماش حکومت کر دے انہوں کچلنا کوئی معدرت نہ کرے کوئی منتع نہ کرے بینی اسی بڑے عمل پسند ہیں فوجان منتع کر دیا پولیس منت کر دیا بسی ایکشن چولا رہا انہوں دی ڈیوٹی ہے کہ زمین سے فساد کیوں ہو رہا مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ خدا دے دین حروض مروض سمجھاؤ سب بکار قرآن ایک سترت گل مقادم دا اسی دات سفر بنا لینے او انہا دب جاندہ بے قرآن نہیں پتا لگ دا بے انہیں گل کیوں کہی سی ایک قرآن بخایا مسارہ ہے سورت البکرا یقین جانو ہے سورتنو ہر بندہ جلے کھوڑ حمدنہ لے کے داوے پروفیسر صاحب دے پاہی آئے ہونے شاید وہ بار ہونا رخشی ہون وہ بات جانو پتا لگ سا دوسرا اعلان ہے کہ یونیورسٹیت انشاءاللہ وی رمضان اے بہت جڑا آ رہا اس دن سوال جواب بھی نشست ہے او ڈاکٹر حضرات اور طالب اللہ میں انہوں بلا رہیں جے سوال کر دے درس جی بجائے پڑے لکھے لوگ ہوندے انہوں نے سوالا جی مزا ہوندہ او اے نا کم جنی پاسلے بے داری کٹی یک نہیں اے مدرسے اندے مولویوں جی کس مجھے او پڑے لکھے لوگ دین پوچھ لے او تے سوال جواب بھی نشست اے بہت بڑا آ رہا وی رمضان او اس نے دس بجے تو لے کے انشاءاللہ شروع ہونی اللہ توفیق دیتے پہنچ جو او سوال جواب بھی نشست جڑے گیا یا اگلی سیڈیاں دینا تک پہنچیں اوہی جانتے بہت اندر کی ہوندہ اللہ اے حمد دیتے دس بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جانا پہنچنے دی کوش کریں اور ایک اعلان کہ پچھلے جمعہ چل اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی میں نتوانو اسی جیسے بندے دی اپیرل کی تھی رب دے حکمنا او دا کام ہویا کام رب نے کرنا میں نتوانو رب ذریعہ بنا رہی ساڑے کھاتے جی کوئی نکی لکھی جانا نہیں حالانکہ ہے سب کچھ خدا دا اوہ دا دیتا ہوں دے نانتے میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا کچھ بھی نہیں گیا صرف ہاتھ لکیا تو نے آیا کہا یار توں دیتا دیتا کی ہے کھولوں دیتا ہوں نے دے لیا اس تو ایک بندہ لادہ دو عالم رمضان شیف تو پہلا میں آئے آج بھی آئے کاری صاحب اپنے دوست امام مسجد ہے مگر حالات دی گردش پاروں بیچارے پینٹی ہزار دے مقروض ہو گئے جنہ دے دینے ہیں انہوں نے بیرکل گاگ دبایا آج صبح بھی پکڑے آتی تعدہ آکے منت کر کے کیا پینٹی ہزار روپیہ خدا دے نانتے جتے ہیں انہیں دا کم کرونا میرا بھی غریبہ کرا دے میری عزت رہ جائے ورنہ امام ہم دے میری جو بیسی کر دے جنہ میں نے ذریع کر دے اللہ تعالیٰ توارے دل نرم کرے اور ہر بندہ اس خدا دے بندے دی مد کر دیو انشاءاللہ اے میرے توارے رمضان دی قبولیتہ دریعہ بنوں گا اللہ فضل فرماؤن اللہ حساب پا دیو اور پینٹی ہزار انہیں مجملی جائے کئی اللہ دے بندے ایسے کرنے بھی جائے سکے مگر بوجھ بندے آجندہ جمع کرو اور قصر رہ جائے تاکہ پسکے پوری کر دو انشاءاللہ اے رمضان دیم بار خیر اور برکتہ ثابت ہوگا کسے مسکین دی جان چھوڑنی جڑا کر دے تھے لے والغارمین تے قرآن نے کر دے آرے جڑے تے ذکاعت رکھ لیتے کہ ذکاعت چمی تسی دے کے حضر لوان دی جان چھوڑاؤ مکروض ہونا جڑائے تو ورڈی لانت کوئی گا اللہ کے رسول پناہ منگلے اللہ کفر تو بھی بچائیں تے قرضے تو بچائیں نہ کوئی دین نہ ایمان واضح چھوٹے سچ بولے آنا جانا اگلے آنا ہی بیستی کریں میں نے ذلہ دیانے میں غلابت ہے رجال اللہ ایسانا وقت آئے کہ میں نے کرزہ دبال ہے تے بندے آکے میں نے لطار دے اے حضور پاکی دعا ہے تو تسی بھی کوشش کرو اے پینٹی ہزار پورا کر دے ہو اللہ قبول فرمائے تحریک اسلامی دا ہر پندرہ روز تو بعد ہندہ پرسوں اہباب شرکت سنائیں اپنی ذکاعت میں سے تحریک اسلامی کی مذہبی کیجئے تاکہ لوگوں کو کرزہ نظر دلائی دے اور بے وگان اور غریب طلابہ کی مذہب کی جا سکے امیرہ شہر دے اے وی حصہ ضرور دیا کرو جسے اور مصرف ہے اے وی بہت بڑا کام ہے ایک دینی تحریک کرو غام ہو تو ایسا نامی کتاب مجھ سے حاصل کریں اے وی لکھا ایک بی بی نے عامرہ احسان نے لکھی یہ غام ہو تو ایسا ہو اسے تھی کیسے کنیا غماج پہ ہیں بچہ بیمار ہے کاروباری تھی انہیں کیا غام ایک ہی ہونا چاہیے بندہ اس فکر چروے کہ کیا مجھے جن مرنا کی مرنی ہے پڑھے ہاں تو انہوں پتا لگنا کہ اس بی بی نے بھی کمال کر تاکہ غام ہوئے تو ایسا ہوئے ایک ہی سوال تھی نماز ترابی ترابی نہیں لکھنا ہے کہ دوران اگر ایک حافظہ کو اس بات کا خطرہ ہو گئے اس کو بھول نہ جائے یا کہیں سے وہ غلط نہ پڑ جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی ہاتھ میں قرآن لیے نماز بھی ادا کرے روح صافظہ لڑکی کا سنیں آیا کہ وہ صحیح پڑ رہی ہے وہ کہیں سے بھول جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ اب یہاں سے شروع کرنا کیا قرآن ہو سنن تو حضیث کی روشنی میں یہ جائز جائز انہوں پچھے بھی جیڑا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی رضا ہوں دا کہ انہوں دا غلام ذکوان جیڑا تھی وہ قرآن مجید ہاتھ چلے کہ اس طرح حافظ نہیں سی تو انہوں نے نماز ترابی پرامزہ سی کر دے دیا تو اس حد تک بھی ٹھیک ہے مر بہت سارے امام اور عالم خلاف بھی ہے کہ کی پنگات اسی لئے یہ قرآن چک ہوگے رکھ ہوگے قرآن حال چان رہو گا کہ نماز پڑھو گے اس تو یہ حیات مصیبت ابن حضرت عیشہ رضی منکر ہوگا ابھی آ رہے ہیں لوگ ہیں لے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی غلام کردہ سی دیکھو دین ہے اللہ تعالی رسول نے کم دستیا کوئی تندانی نائے کرنا چاہیے تجربہ بھی کر کے وقعہ بھی کئی وری پڑھے کر لیا مگر مصیبت بڑھی ہے کہ رکھو پھر چکو تیانو سے پس ایدن اچنگا ہے جو امام کرتبی نے لکھیا مسئلہ دے کہ یعنی لردہ مگر صحیح والعال جامعہ لے حکام القرآن کرتبی لکھ لے سورہ اخلاص دی تعریف کہ کل ہو اللہ دا بڑا درجہ اوٹھے فرماؤں دے کہ میں مدینہ دار السلام چھو بکھیا ای ڈی وڈی مسئل سی وی میں راب سی اور ویاں میں راب میں سپیکر ہوگی رہا تو تو ہیں نہیں سی جماعتہ ہو رہی ہیں ستراوی دیتھے بہت بڑی مسئل ہزارہوں داستون اور ایک امام دلا سی ساری وی رکھنا کل ہو اللہ کل ہو اللہ پورا رمضان اور ہوتے فرماؤں دے کہ بالکل ٹھیک کرنا سی کیونکہ ایک حرف بھی نہیں دیئن چھے کہ رمضان شریف قرآن ختم کرنا سنت اگر امام مالک دا فرمایا انہیں کہا کین سنت بنایا سی جنہاں مصیبت پڑھے قرآن شریف پڑھنا سی وکھرے پڑھ دے پھرے ایک کڑی مصیبت چاہتا ہوں کٹ وڑ کے پڑھ دے سنت بنا کے انہیں کہہ رہی مصیبت چنہوں پڑھے اپنے سینے چاہتا ہرا کیا ہے قرآن پڑھ دے اس طرح پڑھ دے اب ایک حرف ہی نہیں پتا لگا یغلون اٹھے جا کے پتا لگ اب کی کیا انہیں مالوین ازا جی کتاب کٹ وڑ کے سر تھی تو امام لکھلا یارو بہت اچھا کردہ سی کولہ وردہ کوئی چھوٹی جی ہے بھی یہی رکھتا ہے کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا کوئی سنت اور مالناشر علی ثانویر حمد دلائن آخرتے سوال پڑا کے پیشتہ دیوبندی علمان دل جان میں نے یار ٹھیک ہے میری خان کا ختم ہوندہ مگر ہون میں کئی سالان چھڑن بھی لگتا کسے سال نہیں سورس تو نہیں پڑھو کیونکہ میں نے سنت ہونڈی دلیل نہیں کسے انہوں بھی جواب نہیں آیا بہادر انہوں نے بہادر چھپے ہونا گئے سنت ہونا بخاہونا جبری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دے تھی انہوں سے دور نوں چھڑو حضور نوں یاد کر رہونا کوئی نماز نہیں ہے نا دسو بھی حکم دیتا تھی بیتنا تا کرو تو یہ مسئیبت یہ حافظہ سناؤں دیاں پولو دیاں کچھ دستہ پھردہ ہے گی مسئیبت یہ ہمارا مذہب اس بات کو پسند کرتا کہ عورت کی آواز اس کے گھر سے باہر نہ جائے تو کیا یہ درست ہے کہ اکثر محفل ملاد میں یہ درست کے دوران چند خواتین اسلام کے نعرے لگاتی ہیں وہ ان کے ذریعے امدیار اولیاء کو اظہار عقید کرتی ہیں تو کیا مذہب اس بات کی اعجاب دیتا سنت اور حدیث کی روشنی میں جس بچی نے پوچھا یہ مسئلہ دہگا غلط کہ عورت بھی آواز بھی جڑی عورتہ چھپنی چاہیے کوئی نہیں مسئلہ اسلام دے اندر غلط بات ہے آواز جا بھی سکتی ہے ضرورت ہوئے گل بھی کر سکتی ہے مگر نخرے نہیں ہونا چاہیے نذاکت نہیں ہونی چاہیے بلا ضرورت نہیں ہونے چاہیے یہ نعرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آکھر رسول اللہ السلام دی بیوین کہ جدوں کسے نہ گل کرنی پوے بہت شریف آرسان جی طرح کرو یہ تو آڑی گلت نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ مت ہوئے جلد برے خیال پیدا ہو جان تو اس تو آواز نہ کوئی ڈر نہیں آواز اللہ دییاں بے شمار رحمتہ عمل مومنی حضرت سعیشہ سکھا رضی اللہ تعالیٰ اور کئی روندے رنج دے پوچھ لے مولانا اے ڈی چھوٹی نہ نکاہ کر رہا اے ڈی چھوٹی نہ کافر بھی کنج دے اے ڈی چھوٹی نہ کر دے پیغمبر دین دا پتھا بٹھا کے جانگا ایسی بچی اللہ نے حضور اندسی کہ انہوں تیار کر دے نبی دا کام سمال لگ عالموں کام نہیں کر سکے حضرت ابو موسیٰ شریف نے فرما جدوں مسئلہ آ رہا بڑے اے بڑے اے صاحب ہار گئے جا کے پوچھا دے حل کیتا پیغمبر خدا نے کہا اپنی جگہ تیار کر دیتا ہر علم دے آلم دے ہون پر دے دے پچھے بیٹھیاں قرآن سکھنا رہے جا رہا ہے ایتان سمجھا رہی ہیں پھر حدیث آرے آگئے پھر فقہ آرے آگئے پھر نصب آرے آگئے بیا خاندانہ اس خاندانہ کتھو جردہ پیڑیاں یاد سا رہی ہیں اپنے باپ پسکیاں شیر جڑے انہوں سے شریعہ کر لیا آوازی کوئی گلنی صرف جرانہ کے بدماشی پھیلے نقر نزاکتاں این آزاکتاں کوئی نہیں کہ نارا تو کوئی گلی نہیں بہمیں خواہ مخواہ نارے آرستان لوندیاں پر کڑی سی دروش شریف پڑھنا اپنا ذکر کر دی اے دوامہ کیسی تمام مرومین خصوصا پیارے والد صاحب حضی حمید اللہ والدہ کے لیے مغفرد کی دعا کریں عبدالر ہو بلکل بیٹا ٹھیک ہے آپ نے خاتون کی بیٹی کی شادی آسانی کے لیے دعا کرنی ہے راب نے محمد دہود بلکل ہوئی اپنا پائیہ بیمار سارے بیماران لی کرانگے ملک دے حالات لی بھی کرانگے آج دا دن سادی سے مو کسمت دا دین ہے میرے سامنے ایسے کوہ زہتون ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اس دنیا تے آخری دن جڑا تھی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ آج بنی اسرائیل دی کسمتہ فیصلہ ہو چلے یا ایک کام تباہ ہو جانی جہاں سے دے رات جائے کہ یہاں بج جانے ہیں اینا نازک وقت سے کیسیٰ علیہ السلام دا سر تو پیراں تک بدن لڑا تھی آنسوانہ پرے آتے پسینہ وقت دا تھی روندے تھی شاگردان ہوا کیا آئیتھے بے کے رو تیرہ اب بگے دعا کرو کہ خیر ہو جائے آپ دور چلے گے جیدی دور تیر دیکھنا جا کے صحیح جیدی دکھے رہے تو روندے رہے مر کے آکے بیکھیا ساؤں گا ایسا فرمایا تسی اٹھو رات آج فیصلے دی کریئے پھر چلے گا پھر تیسری وقت آکے 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 ساؤں رہا ہوں جنا ساؤں بعد قسمتہ تباہی لا فیصلہ ہو چکا تسی جاگ نہیں سکے اللہ جی طرف ہوں تباہی ہو گئی یہ سمجھ دی میں چلے ہی جانا دنیا تو میرا کی بگاڑنا ہے مگر ہن بیتر مقصد سری ایس یروشلم بھی ایٹ تیٹ نہیں رہنی ستر ایسوی جی آکے توڑے سامنے پھر کس طرح رومیاں نے ہمرا کیتا مسجد ویران کرتی شہر ہو جار لیتا چھ سو سال تک کوئی بندہ ہوتا ہے جی نہیں بردادی ہو گئی آج بھی جڑا فیصلہ ہو رہا ہے عدالت جندر اے یقین جانو ہے نا کوئی کھیل یا نا تماشا ہے آج جی مرگ یا ڈپ جانا یا تار جانا اگر ڈر گئے جا جی فیصلہ غلط دیتا تو سٹھ سال تک جتیاں کھانے پھر لکھ لو اسی ساری قوم قبر چلے گی پھر جینا ظالم بیجہ کرو منمرضی کرو عدالتی آخری گلزی نا وہ بھی اتحار سٹ گیا کدھر جانا اور اگر کچھ دلیری رب نے دیتی حوصلہ دیتا اور آگر آکھا پارلیمنٹ اینے سو ممبر آتے ہو جڑا انہوں نے جا کے کہا کرو پاس سارے ہوتھیں گھٹے لادن یہ پارلیمنٹ ہے اینے سو بندہ اور اپنی گھل بھی نہیں کر سکتا اس طرح فیصلہ دی کری ہے اور دلوں دعا کرنی کہ اللہ اس ملک دی بہتری دا سامان کر سارا جہان گئے دا یار پاکستان اسلام دا گڑ ہے یہ بھی مرہ موٹرہ نشان جڑا برباد نہ ہو جائے کہ جب ترکیی طرح ہی نہیں ہو جائے اللہ فضل فرمائے دعاوی نماز تباہ انشاءاللہ کرنی اللہ مسلح علیہ محمد النبی الامی وازواز امہات المومین وزریتی وآہل بیٹے کماس اللہ تعالی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکا حمید ومجید این اللہ یام رب العدل والحسان وعیتائی ذیلقربا وینہان الفہشائی والمنکر والبغیی یائزکم اللہ اللہ کم تذکرون اے دوسرا بھی پانجرے بارے دعا مہیں انشاءاللہ